اسلام علیکم guys welcome back to my youtube channel جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری illustrator کی series continue ہے اس میں ہم نے کافی ساری classes میں میں نے آپ کو tools پڑھا چکا ہوں اس میں کافی سارے tools ہم نے cover کر چکے ہیں تو آج ایک نئے class میں نئے tools کی طرف بڑھتے ہیں تو چلیئے لیپ ٹاپ کی طرف لے کے چلتا ہوں میں آپ کو اور آج کا نیا tool میں آپ کو بتانے گا جیسا کہ میں پہلے سب سے پہلے تو میں illustrator کو کھول لیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو clear کر دی تھی کہ artwork کیسے لینا ہے کیا لینا ہے اور یہ ساری چیزیں میں پچھلی class میں ہر بار میں آپ کو بتاتے آ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو کیسے reticle کرنا ہے ان چیزوں کو کیسے انڈل کرنا ہے تو اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ میری پچھلی class سے جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں ان میں میں نے ان چیزوں کو details سے سمجھایا ہے تو آج کے tool کی طرف بڑھتے ہیں یہ tools یہاں تک سارے tools ہم shape tool تک بھی ہم پڑھ چکے ہیں basically اس سے shape tool کہتے ہیں shape tool کے اندر بہت سارے tools ہو سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو دکھ بھی رہا ہوگا میں اس کو hold کر کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی بھی tool کے کونے پہ اگر یہ arrow کا چھوٹا سا arrow والا نشان آپ کو نظر آئے تو سمجھ لیجی کہ اس کے اندر بہت سارے tools اور بھی ہیں اور ان tools کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ والا جو چھوٹا arrow ہے اس کو آپ کو کلک کر کے hold رکھ کے کرنا پڑے گا تو یہ دیکھیں یہ سارے tools ہم نے پڑھ لیے تھے rectangle tool ہو گیا تھا rectangle tool ہو گیا تھا ellipse tool polycon یہ سارے tools ہمارے ہو گئے تھے تو آج کا جو ہمارا نئی class میں نیا tool ہے وہ ہے brush tool اب اس میں بہت سارے tools اندر بھی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کو hold کر کے کلک کر کے رکھتے ہیں یہ ہے pen brush tool ٹھیک ہے اب سمپلی اس کا کام کیا ہے یہ brush کی طرح کام کرتا ہے جیسے آپ کوئی بھی brush لے کے دیواروں پہ یا کہیں پہ بھی آگ لگا سکتے ہیں یا پھر آپ نے چھوٹی چھوٹی classes میں آپ نے colors وغیرہ آپ فیل کرنے کے لیے brushes اپنے وغیرہ لیے ہوتے ہیں تو یہ بھی بالکل اسی کی طرح کام کرتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو ایسے drag کر کے ایسے کریں گے تو یہ دیکھیں بالکل کلیے لیے آپ کو draw کر کے بھی وہ آپ کو یہ draw کر کے دکھائے گا دیکھو guys اب جیسے کہ میں roughly draw کر رہا ہوں یہ دیکھیں اب میں نے roughly draw کیا تو اس نے اس کو complete کر دیا یعنی کہ جو rough edges وغیرہ تھے اس نے اس کو خودی auto detect کر کے اس کو سیدھا کر دیا for example میں اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک ایسے کرتا ہوں یہ دیکھیں بالکل اس نے سیدھا کر دیا ٹھیک ہے تو اس کی طرح یہ ایک قسم pencil کی طرح ہی کام کرتا ہے لیکن ہے brush pencil بلکل پتلی ہوتی ہے اور یہ تھوڑا اسے brush جو ہے وہ اس کے مقابلے میں تھوڑا بڑھائے اور ابھی یہ جو آپ کو دکھائی دی رہی ہے یہ صرف پتلی سے لے آ رہے ہیں آپ اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے laptop پہ دیکھیں گے یا keyboard پہ دیکھیں گے تو آپ کو دو bracket سے نظر آ رہی ہوتی ہیں جیسے mathematics bracket ہوتی ہیں جو right side واری bracket ہوتی ہے اس کو دبائیں گے تو یہ ہے آپ کا جو اس کی ورث ہے وہ بڑھی ہوگی یہ دیکھیں میں نے hold کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ بڑا ہو رہا ہے اگر اب اگر میں اس کو draw کروں گا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اسی کے left side پہ چھوٹی bracket یعنی bracket ہوتی ہے اگر اس کو آپ hold کریں گے کر کے رکھیں گے تو یہ چھوٹا ہوتا جائے گا ایک بار click کرتے جائیں گے تو یہ ہوتا جائے گا اگر hold کر کے رکھیں گے تو یہ ایک ہی ساتھ میں بڑا ہوتا جائے گا یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ بڑا ہو سکتا ہے یہ نہ سوچیں کہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے یہ دیکھیں بڑا ہوتا ہی جا رہا ہے جتنا بڑا آپ کرنا چاہیں اس کو یہ بڑا ہو سکتا ہے even کہ آپ کی پوری screen پہ یہ آ سکتا ہے ٹھیک ہوگی guys تو میں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں یہ بلکل چھوٹا ہو گیا اس کو میں control a کر کے delete کر دیتا ہوں اور دوسری بات جو brush کی آپ کو یاد رکھنے کی ہے کہ brush ہمیشہ strokes بناتا ہے وہ draw کی ہیں یہ سارے stroke form میں stroke form میں میں نے آپ کو پیچھلی کے لئے سے بھی میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ stroke اور fill میں کیا فرق ہوتا ہے اور ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اگر آپ کو اس میں color fill کرنا ہے کسی بھی ایک میں میں اس کو click کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے بھی آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ یہ stroke ہے میں نے جیسا کہ آپ کو بتا دیا کہ اگر یہ اوپر والا حصے میں اگر color آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ fill ہے اب یہاں پہ میں نے cursor hold کر کے لکھائیں تو آپ کو نیچے دکھائی بھی دے رہا ہوگا fill یعنی کہ x اور اگر نیچے والے پہ میں stroke click to activate یعنی کہ یہ stroke نظر آ رہی ہے اب بھی آپ کو اس میں color fill کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے اس پہ پہلے تو سب سے پہلے اس کو اوپر لائیں گے یہ اوپر آ گیا اور اس پہ double click کر کے جو بھی color آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ colors کے بارے میں بھی میں نے آپ کو تھوڑا بہت بتا دیا لیکن اگلی آنے والی classes میں ہمیں اس کو deep detail میں پڑھیں گے اور یہاں پہ اگر آپ کو کوئی color کا code یاد ہے تو آپ یہاں پہ وہ type کر کے آپ لکھ بھی سکتے ہیں جیسے gray type کا color ہوتا ہے ea اب یہ gray type کا color ہے تو میں اس کو click کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ gray color ہو گیا ٹھیک ہوگئے اور اسی طریقے سے black کا جو color ہوتا ہے یہ دیکھیں zero 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 ٹھیک ہوگئے اگر code اگر آپ کو یاد ہے تو آپ اس کو بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پچھلی class میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ artboard کو zoom in zoom out کرنے کا طریقہ کیا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ control کو دبا کے plus یعنی کہ zoom in ہوگا اگر minus دبائیں گے تو zoom out ہوگا یہ تو ہوگیا ایک طریقہ اور اس کے علاوہ دوسرا طریقہ ہے artboard کو زوم in zoom out کرنے کا وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ alt کو دبا کے رکھیں اور آپ کا جو mouse کا scroll بھی لے اگر اس کو آگے کی طرف لیں گے تو یہ zoom in ہوگا alt کو دبا کے رکھنا ہے اور اگر آپ اس کو پیچھے کی طرح scroll کریں گے تو یہ zoom out ہوگا ٹھیک ہوگا اگر اس کو full artboard لینا ہے تو control zero اس کی shorter کی ہے یعنی کہ یہ full fit آپ کی اس کے ان پر آ جائے گا ٹھیک ہوگا تو یہ چیزیں brush brush یاد رکھ لیجئے گا کہ brush ہمیشہ stroke کرتا ہے جیسے Pencils میں ہم نے سیکھا کہ Pencils یا پھر Pen Tool جو بھی ہوتا ہے وہ ہمیشہ stroke کرتا تھا تو یہاں پہ brush بھی stroke کرتا ہے ٹھیک ہوگئے تو میں اس کو کر لیتا ہوں delete اور اس کے اندر والا جو دوسرا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا کھائی دوسری چیز یاد رکھنے کی یہ بھی چیز ہے کہ آپ اپنی مرضی کا brush create بھی کر سکتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنی مرضی کا brush کیسے کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تو بس یہ نورملی جو brush وہ دیا ہوا ہے اس کی اس کے اور ڈائپ بھی ہیں یعنی کہ اور بھی آپ brushes لے سکتے ہیں یہ آپ نے ڈروگ کیا اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ سمپل لائن ہے یعنی کہ سمپل لکیر آئی ہے آپ اس کو دوسرا ڈائپ brush میں convert کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس کو select کریں گے اور یہاں پہ آپ آئیں گے brushes میں اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو بنے بنائے پری سے ایک تو ملے ہوئے ہیں جو بھی آپ اس کو کرنا چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں یہ والا 5PT کا brush ہے یعنی کہ اس کی جو یہ ورث آپ کو نظر آ رہی ہے میں zoom in کر کے دکھا رہا ہوں یعنی کہ موٹا سمجھ لے پتلا سمجھ لے جو بھی آپ کہنا چاہیں یہ 5PT کی ہے اگر میں اس کو بڑھا کے 15PT کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بڑھ گیا اس طریقے کہ یہ والا بھی کر سکتا ہوں یہ والا بھی یہ والا بھی اور اس کے ساتھ یہ والا بھی اور اس کے علاوہ نیچے بھی یہ جو آپ کو دیئے ہوئے ہیں یہ بھی brushes ہی ہیں by default یہ 5PT کا brush ہوتا ہے اور یہ basic brush ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں ان دونوں میں سے یعنی کہ کوئی نہ کوئی brush آپ کو by default ملتا ہے جو بھی آپ کر لیں normal یہ 5PT کا ہی ہوتا ہے اب اگر اسی brush کو آپ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ دور ہی بات یہ جو ہم نے draw کیا ہے اس کو ہی اس میں اندر brushes different edit کرنا لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ اب اگلی بار سے جو بھی brush یعنی کہ جو بھی brush لوں اس میں یہ والا shape آجائے تو پھر کیا کریں گے سب سے پہلے تو اس کو select کر کے رکھیں گے اور اب لیں گے brush tool اب اس کو کریں گے draw یہ دیکھیں ٹھیک ہوگی اگر اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ والا نہ آئے یہ والا آئے تو پھر کیا کریں گے یہ والا کریں گے یہ دیکھیں یعنی کہ یہاں سے جو بھی چیز آپ select کریں گے وہ اگلی بار سے وہ اسی چیز کو draw کریں گے یہ دیکھیں اگر میں اس کو یہ والا لے رہا ہوں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہوگی تو یہاں تک تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ brushes create کر سکتے ہیں وہ brush کیسے create کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ آنے والی next class میں سمجھوں گا فلال جسا ہم brushes اس کا use کرنا سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہوگی تو یہاں سے آپ select کر کے کوئی سا بھی brush جو ہے وہ آپ draw کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو brush یہاں پہ چاہیئے یہ دیکھیں میں different brushes یہاں آپ select کرتا ہوا جا رہا ہوں اور ان کو draw کرتا ہوا جا رہا ہوں یہ دیکھیں اور اسی کی طرح آپ اس کو بھی draw کر سکتے ہیں ٹھیک ہو guys تو یہ ہو کہ different brushes کو draw کرنے کا طریقہ اگر آپ چاہیں تو normal جیسے میں نے پہلے بتایا یہ normal ہے اگر اس ہی میں کوئی چیز add کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو select کریں گے اور اس میں add کریں گے ٹھیک ہو guys تو میں نے آپ کو color change کرنے کا بھی آپ کو میں نے طریقہ سمجھایا تھا جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ stroke پہ جائیں گے اور اس کا color جو بھی آپ yellow کرنا چاہیں green کرنا چاہیں یا اورنج کرنا چاہیں جو بھی کرنا چاہیں اس کو select کر کے brush لے کے کوئی سا بھی brush لے کے آپ اس کا color دیکھیں اور یہ والا color یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ rate color آشکا ہے تو یہ simple brushes کا کام ہے اور یہ چیز آپ کو یاد رکھنے کی ہے کہ brushes ہمیشہ stroke form میں کام کرتے ہیں اور brushes آپ اپنی مرضی سے جو بھی لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں کوئی limitations نہیں ہیں آپ کو اوپر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کا یہ باس یہ ہے blow brush tool ٹھیک ہے اس اور اس brush میں کیا ڈیفرنس ہے یہ میں آپ کو ڈرو کر کر دکھاتا ہوں اب سب سے پہلے تو میں اس pen brush کو ڈرو کرتا ہوں یہ دیکھیں simple line لیتے ہیں تاکہ جلدی سمجھ میں آجائیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو guys یہ pen brush ہے اور اب میں ڈرو کرتا ہوں blow brush میں ٹھیک ہے اب دونوں میں ڈیفرنس دیکھئے گا میں اس کو تھوڑا سا قریب لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو دونوں میں ڈیفرنس نظر آ سکیں ٹھیک ہے اب میں اس کو سلے کرتا ہوں اور اب میں اس کو سلے کرتا ہوں اب آپ دونوں میں ڈیفرنس آپ کو یقیناً سمجھ میں آ رہا ہوں یہ جو pen brush ہے pen brush وہ stroke form میں create ہو رہا ہے اور یہاں سے بھی آپ کو پتا چل سکتا ہے جو چیز آپ کو پتا نہ چلے کہ یہ stroke میں ہیں یا پھر fill میں ہیں تو آپ اس object کو select کر کے آپ یہاں سے اس کا color بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ والا جو ہیں وہ stroke ہے اور stroke میں color fill ہے تو یوں سمجھ لے گی یہ کہ یہ stroke form میں ہیں اور اس والے کو select کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں stroke none ہو گئی یعنی کہ ختم ہو گئی اور یہ fill میں color آ گیا تو ان دونوں brushes میں ہیں تو brushes دونوں کا کام بھی ایک ہی ہیں brush کا کام کرتے ہیں اور ان کو آپ change بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈیفرنس کیا ہے pen brush جو ہے وہ آپ کو جو بھی آپ create کریں گے وہ آپ کو stroke form میں دے گا اور جو blow brush tool ہے اس سے جو بھی چیز create کریں گے وہ آپ کو fill form میں دے گا ٹھیک ہے guys اب اسی طریقے سے میں اس کو create کر لیتا ہوں اگر مجھے اس کا جو ہے وہ جسے پہلے میں نے آپ کو بتایا pen brush کی طرح میں اس کا اگر shape change کرنا چاہ رہا ہوں brush change کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا brush tool میں آوں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو میں جو بھی ابھی مرضی سے دینا چاہوں وہ دے سکتا ہوں یہ ہو ٹھیک ہے تو دونوں کا کام same ہی ہے کوئی difference نہیں ہے فرق صرف یہ ہے کہ یہ pen brush جو ہے وہ stroke form میں کام کرتا ہے اور جو blow brush tool ہے وہ fill form میں کام کرتا ہے تو دونوں میں جسٹ یہی difference ہے ویسے دونوں کا کام ایک ہی ہے امید کرتا ہوں گے guys یہ چھوٹی سی کلاس بھی آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی فیلال جیسی یہ brushes کا جو تھا وہ use تا اور introduction تا کہ آپ brushes کو کیسے use کر سکتے اور دونوں brushes میں دونوں میں کیا difference ہے ابھی جو میں illustrator use کر رہا ہوں وہ cc 17 ہے اس میں brushes کم ہیں اب جیسے جیسے دوسرے versions آتے جا رہے ہیں cc 20 cc 22 اس میں brushes کی جو properties ہیں وہ بہت زیادہ انہام ہو چکی ہیں ابھی جو میں use کر رہا ہوں cc 17 ہے اس میں اس لئے brushes صرف دو ٹائپ کے دیئے ہوئے ہیں اور جو next illustrator کے version اس میں بہت سارے brushes دیئے ہوئے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹے سی کلاس آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور یہ دونوں ٹول آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے یہ just introduction دا next کلاس میں ہم ان کو brushes کو اپنی مرضی سے create کرنا بھی سیکھیں گے کہ اگر ہمیں اپنی مرضی کا کوئی brush لینا ہے جیسے کوئی chain لینا ہے کوئی shape لینا ہے اب اپنے نام کا اگر کوئی ہمیں brush بنانا ہے تو پھر ہم اس کو کو کیسے بنائیں گے تو وہ next کلاس میں دیکھیں گے اور آج کے لیے یہ اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں کہ چھوٹے اس کلاس آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور سمجھ میں آگئی ہوگی آگئے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تاکہ ایسی interesting classes اور آنے والی ہیں تاکہ آپ تک وہ آسانی سے پہنچ سکیں تو ابھی کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور ملتے ہیں next class میں تب تک کے لیے اللہ حافظ